ناظرین محترم اور پاکستان پر واضح کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ طاقت اور صلاحیت موجود ہے کہ ہم اب بھی افغانستان کے اندر فضائی فوج سے بمباری کروا سکتے ہیں چین اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور گوادر اور افغانستان میں ملٹری بیس بنا کر فوجی طاقت بٹھانے کا خیال ہرگز ترک کر دے چین یہ نہ بھولے کہ ہمارے افغانستان میں سات اشاریہ بارہ عرب ڈالر کے جنگی ہتھیار رہ گئے تھے ہم جانتے ہیں کہ افغانستان پاکستان اور چین ان ہتھیاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے خدشات سے چینی فوج اور پاکستانی فوج دونوں کو بے اک وقت خبردار کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ چین نے آسٹریلیا کو گھیرنے کے لیے سولمن جزیرے کا دعو چلا ہے لیکن اگر چین نے سولمن جزیرے میں فوج تائنات کر دی تو پھر پاکستان اور چین کا سی پیک بھی خطرے سے دوچار ہوگا ہمارے پاس جوابی طاقت اور قوت موجود ہے اور چین کو امریکہ کی طاقت اور اس کی صلاحیت کو مد نظر رکھنا ہوگا ناظرین محترم امریکی جنرل مارک ملے کے اس سریعام اعلان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پس منظر کو سمجھنا ہوگا کہ دراصل ہوا کیا ہے اور کیوں امریکہ اور اس کے سبھی اتحادیوں نے امریکہ پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ چین اور پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی عمل ملائیں یا پھر کسی ختمی اقدام کا اعلان کریں ناظرین محترم ہوا کچھ یوں کہ روس یورپ کی ٹھکائی یوکرائن میں کر رہا تھا اور اب چین جو کہ روس کو سپورٹ دے رہا تھا اس نے تائیوان اور بھارت کی سرحدوں پر تو پہلے ہی لاکوں کی تعداد میں فوج تائینات کر رکھی ہے اور پاکستانی فوج بھی بھارت کی سرحدوں پر موجود ہے لیکن چین نے لگے ہاتھ جاپان کے ایشیگاکی جزیرے کے قریب آبنائے اوکنیاوا میں اپنے بحری بیڑے جو کہ خطرناک جنگی تیاروں سے لیس تھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرائرز یعنی بڑے جنگی بحری جہاز جو روانہ کیے جو کہ یکم مائی کو وہاں پہنچے ہیں اور جاپان کی حکومت چینی فوج کے اس فوجی طاقت سے خوفزدہ ہو کر بار بار امریکہ کو دہائیاں دے رہی تھی دوسری طرف جنوبی کوریا وہ بھی امریکی اتحادی تھا جس کے سامنے شمالی کوریا پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے جنوبی کوریا بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن اب امریکہ کا ایک اتحادی بچا تھا اور وہ تھا آسٹریلیا جو کہ ایک مضبوط اور طاقتور امریکی اتحادی کہلاتا ہے اس ریجن میں جس پر لگام کسنے کے لیے چین نے آسٹریلیا کے بلکل قریب سولمن جزیرے کے ساتھ مشترکہ دفاع کا معاہدہ کر لیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ چین وہاں پر فوج بھی تائنات کرنے والا ہے چین نے ان اقدامات کے ساتھ کورڈ اتحاد جسے امریکہ نے بنایا ہے اور چین کے خلاف بنایا ہے اور امریکہ نے اسے ایشین نیٹو کا نام دیا ہے چین کے خلاف ترتیب دیا گیا یہ اتحاد جس میں بھارت جاپان آسٹریلیا اور خود امریکہ شامل ہیں اس ایشین نیٹو کا چین نے مکمل بندوبست کر دیا ہے کہ چین جو کہ روس کی مدد کر رہا ہے اگر چین کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ نے ان میں سے کسی ایک یا پھر ان سب کو چین کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر اکسایا تو چین ایسی صورت میں کسی بھی بغاوت کو کچھلے گا اور انتہائی بے رہمی سے کچھلے گا اور اس کے لیے چین نے تیاری کر لی ہے صرف یہی نہیں بلکہ سینن نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد سری لنکا کی ہمبن ٹوٹا اور پاکستان کی سی پیک کے ذریعے گوادر بندرگاہ پر بھی چینی فوج پاکستانی فوج کے ساتھ خیمے گارنے والی ہے لہذا امریکہ کے ان تمام اتحادیوں کی پرزور اپیل پر امریکہ کو یہ بیان دینا پڑا لیکن اب ساری نظریں چین پر لگی ہوئی ہیں اگر وہ سولمن جزیرے پر فوج بیشتا ہے تو ایسی صورت میں امریکہ اپنے الفاظ پر عمل کرتا ہے یا پھر یہ ایک ہوائی فائر ثابت ہوگا کیونکہ سی پیک کے افغانستان اور پاکستان روٹ پر حملے کو چین اور پاکستان کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور اس کا مو توڑ جواب دیں گے جس کی تیاری پہلے سے ہی کی جا چکی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد پاکستان دوستی پائندہ باد موسیقی موسیقی